مزاکرات مزاکرات کا دوسرا دورہ سے واشنگٹن میں شروع ہوگا پاکستانی وفت کی قیادت چیف آف جنرل ساپ جبکہ امریکی وفت کی نمائندگی انڈسٹری سیکٹری ڈیفنس کریں گے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مزاکرات کا دوسرا دور سولہ فروری تک جاری رہے گا مزاکرات میں بھی دفاعی اور سلامتی میں تاون سے متعلق امور پر باتشیف کی جائے گی فلور میلز کا پنجاب میں ہرٹال کا اعلان مارکیٹ میں سرکاری دس کلو آجے کا سستہ تھیلہ بھی دستیاب نہیں ملو نے کمرشل پندرہ کلو آجے کی سپلائی بھی کم کر دی ہے صوبے میں آجے کی قلت کا خدشہ ہے محکمہ فوٹ نے ہرٹال میں ملوث ملو کے خلاف کاروائیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کارکنوں کو لارو پر لگایا ہوا ہے نواز شریف اب کہی بھی واپس نہیں آئیں گے پروے صلاحی کہتے ہیں حکومت مہگائی کے جو کوڑے برسا رہی ہے عوام اس کا جواب الیکشن میں دیں گے شہباز شریف کی ناکس پولیسیوں نے عوام کا زندہ رہنا مشکل کر دیا ہے پنجاب میں عام انتخابات کا انقاد الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا الیکشن کمیشن حکام کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں عدالت کے فیصلے کو مدے نظر رکھ کے آئندہ کے لاحے عمل اور عمل درامت پر غور کیا جائے گا کراچی نبی بخشتانے کی حدود میں موٹر سائیکل لیفٹر نے تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی پولیس کے مطابق ملزم موٹر سائیکل چوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا مالک نے پکڑنی کی کوشش کی تو ملزم خالی گھر کی تیسری منزل پر چڑ گیا اور چھلانگ لگا دی ملزم پہلے تاروں میں پھسا پھر نیچے گرنے پر لوگوں نے پکڑ لیا کراچی کے علاقے لیاقت آباد کے گھر میں جکیتی کے دوران خواتین کا گلہ کٹ کر قتل کرنے میں ملوث ملزمان گرفتار کر لیے گئے ملزمان کو سی سی ٹی وی پوٹش کی مدد سے گرفتار کیا گیا ملزمان کی شناک قادر اور فیصل کے ناموں سے ہوئی ہے ملزمان سے عالی قتل بھی برامت کر لیا گیا عالمی شہرتیافتہ ہدایتکار صداکار معروف اداکار اور ٹی وی میزمان زیا مہیدین 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے زیا مہیدین کی نماز جنازہ آج بعد نماز زہرین ڈیفنس پیس پور میں امام بارگائی یسرب میں ادا کی جائے گی